اسلام علیکم دوستہ شاہد حسین جائیہ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک چھوٹا سا بزنس آئیڈیا اسے ذہن میں آیا میرے تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرنوں یہ آئیڈیا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں بلکل سے مراد یہ ہے کہ بلکل نہیں ہیں پیسے ہیں ہی نہیں ان کے لیے یہ آئیڈیا ہے کہ وہ ایک پودا ہوتا ہے آک جس کو ہم کچھ لوگ آک کہتے ہیں کچھ اکڑوں کہا دیتے ہیں اور جس میں سے دودھ نکلتا ہے تو اکڑے کے پودے ڈونڈ لے وہ بندہ جس کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں ان پودوں کا ان کی شاخیں توڑتا جائے اور اس میں سے دودھ نہیں جھوڑتا جائے وہ جتنا زیادہ دودھ ہی کٹھا کر سکتا نہ کر لے دو پودوں میں سے چار میں سے آٹھ دس جتنا جگ بھر لے گلاس بھر لے بوتل بھر لے جیسے اس کے بعد اس دودھ کو چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں سیاہی والی بوتلیں اگر وہ مل جائیں اس کو تو ٹھیک ہے اگر نہ ملینا تو یہ جو ڈاکٹر نہیں دہاتوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں دیتے ہیں سیرپ وغیرہ ڈال کے بڑی بوتل میں سے اڈیلا چھوٹی سی بوتل میں ڈال کے دے دیا وہ میرا خیال ہے چہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ سو روپے کی پینتیس آئیں گی غالباً تو بس وہ سو ایک روپےہ جو ہے نا وہ خرچ کر لے اور وہ بوتلیں لے لے انہوں بوتلوں کے اندر وہ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتا جائے اگر وہ لیبل چھوٹا سا چھپوا سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایسا کرے ایک پرنٹر نکلوا لے کسی طرح کمپیوٹر سے اور وہ اس کے اوپر لکھا ہو انویزیبل انک یا نا دکھائی دینے والی سیاہی اس کو فوٹوکاپ یہاں کروا گئے نا چھوٹے چھوٹے سٹیکر ایک ہی پیپر کو وہ ان بوتلوں کے اوپر لگا دیں میکسیمم اس پر بھی خرچہ آ جائے گا دس روڑا اچھا اب اس نے کرنا کیا ہے سکول جو ہوتے ہیں نا سکولوں کے دروازے پہ سٹی کے وقت پہن جائے ہو اگر چھوٹا سا پینا فلکس وہ بنوا سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنوا سکتا ہے تو ایسے ہی آواز لگا گئے خفیہ سیاہی لے لیں خفیہ سیاہی لے لیں خفیہ سیاہی تیار ہے انویزیبل انک خطوت لکھنے کے کام آتی ہے شائری لکھنے کے کام آتی ہے بچوں کو بڑا کرید ہوتا ہے کوئی نئی چیز انوینشن کا نا کوئی ایسی چیز ہوا ہمارے پاس جو کسی اور کے پاس نہ ہو وہ صحیح ہے کہ وہ اپنی ڈائری لکھ سکتے ہیں اپنی یعنی وہ دوست دوستوں میں ایسے چٹھیاں بھیجتے ہیں عجیب و غریب کھیلنے کھیلتے ہیں وہ جسوس بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا پانچ روپے میں دس روپے میں پانچ روپے میں دس روپے میں سیاہی جو ہے نا وہ بیچ لے بننا زیادہ تھوڑی بہت بوتلیں بھی بیچ آئے پہتی چالی پچاس پہتی چالی پچاس بوتلیں بھی تو کام جو ہے نا وہ اس کا چل نکلتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ اکڑا یا آکھ نہیں ملتا پودا تو پھٹکڑی لے لے پھٹکڑی نشادر تو اس کو پانی کے اندر حل کر لے تھوڑا سا نا وسکس ہو جائے یعنی تھوڑا سا گھڑا ہو جائے زیادہ نہیں تو وہ جو ہے اس کو انہی بوتلوں میں بھر کے بیچ سکتا ہے اگر وہ بھی نہیں مل رہی تو ایسرڈ لے لے یہ اپنا گندک کا دضاب نہیں ہوتا ہے اس کو پانی کے اندر ڈلوٹ کر لے تو یہ ڈلوٹڈ پانی جو ہے یہ بوتلوں میں بھر لے اور اس کو بیچ دے ساتھ میں اگر وہ کاننے کی پینسلیں وہ بھی بیچ سکتا ہے چھوٹی کاپیاں یا چھوٹی ڈیاریاں ساتھ وہ بیچ سکتا ہے وہ جن کے اوپر وہ بچے جو ہے نا لکھے ہیں جو بھی چیز وہ لکھنا چاہتے ہیں ان کو بڑا کریز ہوتا ہے اچھا جیے دیکھو جی اس کا آگز پہ کچھ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے نہیں جی لکھا ہوا ہے وہ چھوٹی چھوٹی شرطیں سی لکھا لیتے ہیں بچے بڑا جیسے ان تینوں چیزوں سے لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں نا وہ انویزیبل ہو جاتی ہیں یعنی وہ لکھا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا تو اس کا طریقہ یہ ہے ان کی لکھائیاں پڑھنے کا کہ اس کو آپ لیمپ کے اوپر یا تندور پہ یا چلے پہ یا بلب کے نزدیک کریں جب یہ تھوڑی سی ہیٹ اس کو لگتی ہے نا کاغذ کو تو یہ الفاظ لکھے ہوئے نظر آنے لگ جاتے ہیں جب یہ خوشک ہو جاتے ہیں تو خوشک ہونے کے بعد یہ لفظ غائب ہو جاتے ہیں تو آپ دوست بھائی جو ایسا بندہ دیکھتے ہیں جو محلے میں یا گلی میں گاؤں میں دہات قصبے میں جس کے پاس بلکل یار کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ کہتا جی مجھے کوئی روزگار بتائیں کہ بغیر پیسوں کے شروع ہو جائے تو آپ ان لوگوں کو ان دوستوں کو یا جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پار ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں غریب سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یار ایسے کر لو نہ بتائیں ان کو بنا کے دے دیں آپ کا یار کتنے پیسے لگ جائیں گے پانچ سو آزار روزگار آپ کا لگ جائے گا ایک بچے کا چھوٹا سا روزگار شروع ہو جائے گا کہ چلو یار وہ دو تین سو سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو روپیہ جو ہے نا وہ ڈیلی کمالیہ کرے گا یہ چھوٹا سا بزنس ہے آپ دوستوں کو چاہیے میری ایک سجیشن ہے کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ جو ہے نا اگر ہم سب لوگ مل کے کسی ایک ایک غریب سٹوڈنٹ بچے کو یہ کام شروع کروا دیں تو یہ پورے پاکستان میں پورے انڈیا میں بغلہ دیش میں یہ جو ہمارا خطہ ہے ہم جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھ پاتے ہیں تو اگر ایک ایک بچے کو یہ ہزار ہزار روپے کا کام شروع کروا دیں تو یہ جتنے ویوز آئیں گے تو اتنے ہی بچوں کا ایک چھوٹا سا روزگار لگ جائے گا ہزار روپے آپ لوگوں کے لئے ہم لوگوں کے لئے جو کماتے ہیں ان کے لئے اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو لوگ نہیں کماتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے غریب بچے ہیں اور وہ جو ہے سفید پوش بھی ہیں اور کسی سے لینا پسند نہیں کرتے ان کے لئے یہ ہزار روپے بڑی ویلیو رکھتے ہیں وہ اس ہزار روپے سے دس پندرہ ہزار روپے کمالیں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے ہو سکتا ہے ہماری یہی نیکی کبھی آگے چل کے ہمارے کسی کام آ جائے دعا میں یاد رکھئے شاید حسین جویہ اللہ حافظ